دوستو اگر آپ بھی کیل راہل کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنی گھر میں کولکاتا سے ملی شرمنہ گھار کے بعد سٹیڈیم میں پورا سنناٹا چھا گیا تو وہیں کیل راہل کی پتنی آتیا شیٹی کے بھی آنسو نکل آئے اور پھر انہوں نے ہار کے بعد بھی راہل کو سوپر ہیرو بتاتے ہوئے دیا ایسا بیان جیسے سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھسک جائے گی کر جیتا میچ کیزے لگنوں کو ملا کبھی نہ بھولنے والی ہار کیا کچھ آتیا شیٹی نے ہار کے بعد نماغوں سے دیا بیان یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان کے موہ سے ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا اور لگنوں میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو نوابوں کے شہر لگنوں میں آئی پیل کی دو سب سے خطرناک ٹیم آمنے سامنے تھی کولکاتا نائٹ رائیڈر اور لگنوں سپر جائنٹ اس میچ میں لگنوں نے ٹاس جیت کر پہلے کولکاتا کو بلے بازی کرنے کے لیے آمندرت کیا تھا شاید لگنوں کے کپتان کیل راہل کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے پکش میں بلکل بھی نہیں رہنے والا ہے کیونکہ ٹیم کی شروعات بہت شاندار ہوئی تھی اوپنر بلے بازوں نے ایک سٹھ رنوں کی ساجداری نبھائی تھی لیکن اس کے بعد سنیل نارائن کا زبردست توفان دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے کیول 49 گیند پر 81 رنوں کی پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو زبردست شروعات دلائی تھی وہیں رگوونشی نے بھی 32 رنوں کا یوگدان دیا انت میں رمندیپ نے 6 گیند پر 25 رنوں کی پاری کھیل اپنی ٹیم کو 20 اوور میں 235 رنوں تک 6 وکیٹ پر پہنچایا اور لکھنو سامنے پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری لکھنو ٹیم کی شروعات بہت کھراب رہی 20 رنوں کے سکور پر کلکڑنی پویلین لوٹ گئے وہیں راہل بھی 25 رنوں کا یوگدان دے کر ہر کسی کو نیراش کیا دیپا کھڑا کیول 5 رنجھ جوڑ سکے 77 رنوں کے سکور پر 3 بلے پاس پویلین لوٹ چکے تھے وہیں کولکاتا کی گیند باز بھی بہتدین گیند باز ہی کا نظارہ دکھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ میچ پورا پلٹ گیا اور لکھنو کی ٹیم وشال لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے کولکاتا کے دوارہ دیئے گئے لکشے کو حاصل نہیں کر سکی اور اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ٹیم کی ہار دیکھ کر ہر کوئی نیراش ہو گیا ہار کے بعد اس ٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی بہت نیراش ہو گئے وہیں لکھنو کے فینس تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے یہاں تک کہ اس ٹیڈیم میں موجود لگنو کی ہار کے بعد نماغوں سے آتھیا شیٹی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ٹیم کو ملی ہار سے بہت نیراش ہوں ہمارے گیندبازوں نے اس میچ میں نیراش کیا خوب رن لٹائے جس کے قارن ہمارے بلے باز لکشے کو دیکھ کر ہاپ لیس ہو چکے تھے جس کے قارن یہ مقابلہ ہمار گئے اس میچ میں میرے لیے سپر ہیرو ہیں راحل انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ضرور موقع ملنا چاہیے یا بھارت کو ضرور ورلڈ کپ دلا سکتے ہیں مجھے راحل پر سب سے ادھک بھروسہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے میچ کو کسی بھی حال میں جیت کر ٹورنمنٹ میں واپسی کریں گے اور اس بار ضرور آئی پیل کی ٹروفی اپنے نام کریں گے لیکن میں یہ اپنے گھر میں شرمنہ کھار کبھی نہیں بھول سکتی پورے ٹورنمنٹ میں اس میچ کو یاد رکھا جائے گا کولکاتا میں بہترین کھیل دکھایا اور ایک طرف میچ کو جیت لیا تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے آتھیا شیٹی ٹیم کی ہار پر بھی راحل کو سوپر ہیرو بتاتے ہوئے بیان دیا ہے اور لوگوں کا دل جیت لیا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایل راحل اپنی ٹیم کو اس بار کی آئی پیل ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو لکھنہو کے میدان پر دھارا ایک بار اور پھر سنیل ناران کا بلہ گھاتک انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے لکھنہو کے گنباجوں کی توڑ دی کمر اپنے اسی آدھی میں لکھنہو کو کر دیا دھارا شاہی تو آکھل لکھنہو کے کس گنباج نے کرائی اپنی ٹیم کو میچ میں واپسی کلکاتا نے کتنے رنوں کا دیا لکھنہو کے سامنے لکچ سنیل ناران نے کتنے رنوں کا دیا اپنی ٹیم کو یوگدان اور کس گنباج نے لیے سب شدیک ویکٹ کیسے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ بن گیا رنگٹے کھڑے کر دینے والا اب تک کہ کھیلے گئے اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے لکھنہو سپر جائنٹ اور کلکاتا نائٹ رائیڈر میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپئن نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ اس مقابلے میں لکھنہو اور کلکاتا کی ٹیم آمنے سامنے تھی دوست لکھنہو نے جیتا اور پہلے کلکاتا کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنترت کیا کلکاتا کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر فیلپس والد کے ساتھ سلیل نوران آئے ہیں اور لکھنہو کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے مارکس ٹونیس پہلی گیند پر فیلپس والد نے ان کا ساندار سواگت چوکا لگا کر کیا اور اس کے بعد بھی بھروکے نہیں تیسری گیند کو انہوں نے چوک ام تبدیر کر پہلے اوور میں دس رن بٹول لیے اور لکھنہو کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے محسن خان ان کا بسواگت فیلپس والد نے تیسری گیند پر خطرناک انداز میں چھکا لگا کر کیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اوور میں کلکاتا کے سکور 18 رنوں تک پہنچ گیا لکھنہو کی طرف سے وکٹ کی تلاش میں تیسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے خطرناک گنباج نوین الحق ان کے اوور میں کلکاتا کے بلے باجوں نے جم کر کھٹائی کرتے ہوئے 19 رن بٹول کر اپنی ٹیم کو یہ تین اوور میں 37 رنوں تک پہنچا دیا اس اوور میں دو چوکے فیلپس والد نے لگائے اور دو چوکے سنیل نائن نے اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا دیا لکھنہو کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر محسن خان اور ان کا سواگت سنیل نائن نے دوسری گین پر شاندار چوکا لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں اور تیسری گین کو انہوں نے چوکم تبدیل کر دیا پر رکنے کا نام نہیں لیے رہے تھے چوتھی گین کو انہوں نے باؤنڈری کے باہر بھیج کر ہیٹ ٹرک چوکا جڑ دیا اس کے بعد بھی اوور کے انتم گیت پر سنیل نائن نے شاندار چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کو چار اوور میں سنتاون رنوں تک پہنچا دیا لکھناؤ کی طرف سے پانچ اوور لے کر آئے پھر نوی نلاک اور آتے ہی انہوں نے اس اوور میں اپنے اوور کی دوسری گین پر ہلپ سال کو پویلنگ کا راستہ دکھا دیا ایک سٹھ رنوں کے سکور پر کولکاتا کو پہلا جھٹکا لگ گیا اور فلپ سال 32 رن بران کر پویلنگ لوٹ گئے لیکن سنیل نائن میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے اب رگوانشی آ چکے تھے سنیل نائن کا بلہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور گھاتک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے سنیل نائن جم کر کھٹائی کر رہے تھے اور ٹیم کا سکور تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا پانچ اوور میں کولکاتا کے سکور 38 رنوں تک پہنچ گیا اور وکٹ کے تلاش میں ایک بار پھر پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے اششاکور لیکن انہوں نے اس اوور میں بہترین گنباجی کی اور اپنے شکنجے میں کولکاتا کے بلے باجوں کو کس کر رکھا کیول دو رن دی ہے اوور پلے کے چھ اوور میں کولکاتا کے سکور 70 رنوں تک پہنچ گیا اور ساتھ اوور لے کر آئے ٹیم کے کنال پانڈیا ان کا سواگت سنیل نائن نے تیسری گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھائے اس کے بعد کنال پانڈیا نے شاندار گنباجی کی اس ساتھ میں اوور میں کولکاتا کے سکور 80 رنوں تک پہنچ گیا لکھنہو کی طرف سے آٹھوہ اوور لے کر آئے روی بشنوی بہترین گنباجی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اپنے اس اوور میں کیول پانچ رن دی ہے اس اوور میں کولکاتا کے بلے باج بانڈری کے لیے ترس گئے اور آٹھ اوور میں کولکاتا کے سکور 86 رنوں تک ایک وگٹ پر پہنچ گیا پھنی ٹیم کے لئے نوہ اوور لے کر آئے پھنی ٹیم کو نوہ اوور میں ہی سورنوں تک پہنچا دیا ہے اور جس طریقے سے یہ دونوں خوفناک بلے باجی کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لکھنہو کے گنباجی سے کھلوار کر رہے ہوں ایک کے بعد ایک چوکے چھکوں کے آدھی میں لکھنہو کے کھیمے مطلقہ مچا ہوا تھا اور آخر کار والا مہاں گیا جس کا ہر کسی کو بے سبری سے انتظار تھا جہاں کے والا ستائیس گیندوں پر سنیل ناری نے اپنا ریکار خوفنا کردشتک پورا کلی اور اس ایک ساتھ انہوں نے رگونچی کے ساتھ پچاس رنوں سے ادھے کی ساجداری کو انجام دیا جو کہ ایک ریکارڈ بانا جا رہا ہے دس اوور میں ہی کولکاتا کی ٹیم 111 رن بنا چکی تھی اس کے علاوہ رکنا کیا ہوتا ہے تو انہوں نے آتا ہی نہیں ان دونوں بلے باجیوں کے طوفانی بیٹنگ جاری رہی اور دیکھتے دیکھتے دونوں کھلیڈیوں نے میچ وننگ ساجداری بنا لی اس کے بعد بھی دونوں کھلیڈیوں کا بلے رکا نہیں اور ان دونوں کی بلے باجی اور بچے وے کولکاتا کی بلے باجیوں کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ لکھنہوں کے سامنے بڑی آسانی سے 130 سے 190 رنوں کا لکش ملنے والا ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لکھنہوں اور کولکاتا میں کون بنے گا اس بار کا IPL چیمپنن نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے چننہی اور پنجاب پنجاب کے دوسرے گھریلوں میدان پر آج ایک رومان شک میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں چننہی کی ٹیم ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتی ہوئے 179 ویکٹ کے نقصان پر بنا پائی تو وہیں اس کا پیچھا کرنے کے لیے پنجاب کی ٹیم لکش کو حاصل نہیں کر پائی اور اس میچ کو ہار گئی جہاں پر اس میچ میں چننہی کی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو رویندر جڑے جا رہے ہیں جنہوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 26 گیندوں پر 3 چوکے اور دو چھکے کے مدد سے 43 رنوں کا یوگدان دیا تو وہیں گیند بازی میں رویندر جڑے جا نے اچھی گیند بازی کرتے ہوئے چار اوور کے اندر 20 رن دیتے ہوئے 3 ویکٹ لیے اور ایسے میں رویندر جڑے جا کے شاندار پردرشن کو دیکھتے ہوئے مہیندر سنگھ دونی نے ایک بڑا بیان دیا جس میں مہیندر سنگھ دونی نے بیان دیتے ہوئے کہا کی چننہی اور پنجاب کے بیچ کھلے گئے اس میچ میں چننہی کی ٹیم کو ملے جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اس میچ کے اندر چننہی کی ٹیم کی طرف سے سب ہی بلے بازوں نے اچھا بلے بازی کی اس کے بعد کافی زیادہ اچھی گیند بازی کرتے ہوئے سب ہی کو پرواوت کیا حالانکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے سب ہی بلے بازوں کا کافی اچھا پردرشن تو دیکھنے کو نہیں ملا تھا لیکن ہماری ٹیم کی گیند بازوں نے اچھی گیند بازی کی اور اس میچ میں جیت دلانے کا کام کیا جس میں میرے انسار تو ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو رویندر جڑے جا رہے ہیں اس بیچ رویندر جڑے جا نے آج کافی زیادہ اچھی گیند بازی اور بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلانے کا کام کیا جس کے چلتے چننہی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں رویندر جڑے جا نے ٹیم کو جیت دلانے کا کام کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ چننے کی ٹیم کے سب سے زیادہ خطرناک کھلانیوں میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رویندر جڑے جا نے جس طریقے سے ٹیم کے ستی کو سمجھ کر آج کے دن اچھی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط لقش تک لے جانے کا کام کیا اس کے چلتے آج چننے کی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ مل گیا لیکن جس طریقے سے چننے کی ٹیم کے لئے رویندر جڑے جا نے بعد میں گیندبازی کرتے ہوئے سب ہی کو پرباویت کیا اس کے چلتے آج چننے کی ٹیم کو فائدہ ملا ہے کیونکہ اگر آج جڑے جا اچھی گیندبازی اور بلے بازی کرنے کا کام نہیں کرتے تو شاید چننے کی ٹیم کو اس میچ میں جیت درش کرنے کا موقع نہیں ملتا اور ایسے میں اگر آج چننے کی ٹیم کو جیت ملی ہے تو اس کے پیچھے رویندر جڑے جا کا کافی زیادہ اچھا یوگدان رہا ہے مجھے امید ہے کہ رویندر جڑے جا اسی طریقے سے چننے کی ٹیم کے لئے آگے بھی اچھا پردرشن کریں گے اور ٹیم کو جیت دلانے کا کام بھی کریں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں چننے کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ دھرمشالہ کے میدان پر چننے سپر کنگ اور پنجاب کنگ کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں پنجاب کنگ نے ٹوز جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور چننے سپر کنگ کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنتریت کیا چننے کی طرف سے اوپننگ کے شروعات کرنے میدان پر آجنگ کرانے کے ساتھ کپتان ریتراج گائکوار آئے تو وہیں پنجاب کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے ربادہ بہت خطرنا گنباجی کے نظارے دکھائے چننے کے بلے باجوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور پہلے اوپر میں کیول چننے کے سکور چھائے رن بن پایا پنجاب کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گنباج عرشدیب سنگ لیکن ان کا سواگت عجنگ کرانے نے پہلی گن پر شاندار چوکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن عرشدیب سنگ نے اس موقع کا بدلہ اوور کی پانچوی گین پر عجنگ کرانے کو پویلن کا راستہ دکھا کر لے لیا اور اپنی ٹیم کو پہلی سفلتا کیول 12 رنوں کے سکور پر دلا دی عجنگ کرانے کیول 9 رن بنان کر پویلن لوڑ گئے